ہماری خاص رپورٹ جیسے جیسے گھڑگاؤں میں مکان مہنگے ہو رہے ہیں عام خریدداروں کے بجٹ کے باہر بھی جا رہے ہیں شاید یہی وجہ ہے کہ بیلڈرز نے ایک نیا مقام دھوڑ لیا ہے سوہنا ہم خاص سوہنا کی بات کر رہے ہیں جو گھڑگاؤں سے پچیس کلومیٹر دور ہے سوہنا روڈ کی نہیں جو گھڑگاؤں میں ہی ہے سوہنا کی بات کریں تو گھر یہاں آپ کے بجٹ میں ضرور مل جائیں گے لیکن کیا آپ کے لئے یہ نویش فائدے مند ہوگا اوینیٹا موجھا کی ایک خاص رپورٹ کسی بھی ریالٹی کی ویب سائٹ کھولتے ہی ایک چیز صاف ہو جاتی ہے گھڑگاؤں میں کام کرنے والے اب سوہنا میں مناسب ڈام کے گھر خریدنا پسند کر رہے ہیں جو ریٹس ہیں پلوٹ کے وہ سوہنا وہ گھڑگاؤں سے صرف ایک تیہائی ریٹ پہ اگر گھڑگاؤں کے گھڑکوز ایکسٹینشن روڈ اور سوہنا روڈ کے اوپر نبی ہزار سے لے کے ایک لاکھ بیس ہزار روپے گز کے آس پاس کا ریٹ چل رہا ہے تو سوہنا میں بتیس ہزار روپے گز پہ آپ کو پلوٹ مل جاتا ہے پروپرٹی صلاحکار نشان سنگھل کی بھی ملتی جلتی رائے ہیں تو جو لوگ اپنی فرس جاوب میں جا رہے ہیں ابھی کالیج سے آئے ہیں جاوب لینے والے ہیں یا جن کا سیلری پیکیس سات لاکھ سے دس لاکھ روپے سالانہ ہے ان لوگوں کے لئے گھڑگاؤں آل موس ان کے ہاتھوں سے نکل چکا تھا تو سوہنا کی جو ایک اراؤنسمنٹ ہے وہ ایک انادر رے آف خوب ہے ان لوگوں کے لئے لیکن سوہنا کی جو لانچز ہائیں گے وہ فورٹی تو ہنڈرڈ حالانکہ سوہنا میں گھڑگاؤں سے دام ضرور کم ہے لیکن فاصلہ زیادہ ہے اس سے بھی بڑا سوال دلی سے وہاں تک پہنچنے کی سڑکوں وغیرہ کا ہے سوہنا کا ایکسس اچھا ہے پھائی دے سے مشکل سے بیس منٹ کا راستہ ہے جہاں سے سوہنا ماسٹر پلان شروع ہو جاتا ہے تو اگر آپ ایئرپورٹ سے بھی آ رہے ہیں اور اگر بادشاپور وغیرہ کے جو بارٹل نیکس آ کر وہ سا بھٹ جائیں تو ہم تین سے چار سال میں ہی دیکھیں گے کہ سوہنا ماسٹر پلان کا جو ایریا ہے پندرہ بیس منٹ ایئرپورٹ سے دور رہ جائے گی which is very positive جن سڑکوں کی یوجنہ ہے انہیں بننے میں تو ابھی بکت لگے گا لیکن سوہنا میں کئی بڑے ویوسائک کے اندر کھول رہے ہیں اور ایک انڈسٹریل موڈل ٹاؤنشپ بھی بن رہا ہے جو منیسر والے سے تین گناہ بڑا ہے نامی گرہ میں بیلڈر اپنے پروجیکٹ لا رہے ہیں جن میں آئیریو کا سلوگلیڈز رہے جا ڈیولپرز کا ارنیا سی ایش ڈی ڈیولپرز کا ایونیو سیونٹی ون گولڈ سوک کی ایک ٹاؤنشپ شامل ہے جو ایگزسٹنگ گھرگاؤں سونا روڈ ہے وہاں پہ ایک نیا فلای آور بن رہا ہے باکشاکپور کے اوپر اور گولف کوس ایکسٹینشن روڈ سے سونا تک ایک سو پچاس میٹر کی روڈ بننے کی امید ہے اور جو کئی ایم پی ایکسپریس بے ہے وہ بھی جلد ہی ختم ہو جائے گی جس سے مانے سر اور سونا کی کنیکٹیوٹی بڑھ جائے گی وہاں پہ آئی ٹی ایسی زیڈ بھی ایک آ رہا ہے اس اینڈاز کا اس سے کافی ڈیولپمنٹ ہوگا وہاں پہ ایمپلویمنٹ اپرچونٹیز کا اور آئی ایم ٹی سونا ہے وہاں پہ بھی کافی انڈازٹریل اپرچونٹیز ہوں گے تو جب ایمپلویرز آئیں گے تو وہاں پہ امید ہے کہ پرائس اپریسییشن بھی ہوگا لیکن کیا یہ پراؤپرٹیز بکیں گی ملینیم سٹی کے نام سے مشہور گھڑگاؤں آج اوپر تک بہتے نالوں ٹرافک جانگ سوختے پانی اور بجلی کی کٹوتی کا شہر بن چکا ہے تو اس بات کے کیا گارنٹی ہے کہ ہریانہ سرکار سوہنا کو دھانچاگت اور بنیادی سہولیتیں دے گی جن ادیوگوں نے یہاں پیسہ لگایا ہے وہ اسی امید پر جی رہے ہیں کہ راج سرکار سوہنا ماسٹر پلان دو ہزار اکتیس کو دھنگ سے لاغو کرے گی جو انفرسٹرکچر کی اوپر جو دیولپمنٹ کی اوپر اس بار ہریانہ گورنمنٹ دھیان دے رہی ہے اس سے نشتے طور پر یہاں پر سڑکیں بھی جلدی ڈیولپ ہوں گی سیوریج ڈرینیج فسیلیٹیز بھی آئیں گی الیکٹریسٹی آرگمنٹیشن بھی جو کر رہے ہیں ٹرانسفرمز لگا کے اور اور انفرسٹرکچر ڈیولپ کر کے وہ بھی مچ بیٹر ہوگا پانی کی ویسے بھی دکت نہیں ہے سونا کے اندر تو یہ اوورال ایک مچ بیٹر ٹاؤنشپ کی طریقے سے اوپرے گی آنے والے دنوں میں آثار ہے کہ سب سے زیادہ وکاس سیکٹر 11, 13, 14, 25, 28-30 اور 32-36 میں ہوگا رہے جاز, آئیڈیو, سی ایش ڈی ڈیولپر سنٹرل پارک اور سلوگلیڈ جیسے پروجیکٹ تو آہی چکے ہیں اگلے تین سال میں سونا میں قریب آٹھ ہزار سے دس ہزار مکان سالانہ ملنے لگیں گے سونا پروپرٹی بازار میں اب ٹاٹاز اور رہے جاز کا جے وی بھی آ رہا ہے آثار ہیں کہ اس کمپنی کے آنے کے بعد سونا میں پروپرٹی کے دام اور بڑھیں گے جانکاروں کا ماننا ہے کہ اگلے تین سے پانچ سال میں یہاں سمپتی کے داموں میں پندرہ سے پچیس دیزی تک کا اضافہ ہو سکتا ہے سونا ماسٹر پلان دوہزار اکٹیس کے تحت بیس سے زیادہ زلوں کو نوٹیفائی کیا جا چکا ہے ارادہ ہے کہ دوہزار اکٹیس تحت چھہ ہزار ایک سو دس ہیکٹیرز پر چھہ لاکھ لوگوں کی آبادی کے لیے مکان بنیں گے سونا ایک ہزار چار سو تیراسی کلومیٹر لمبے ڈلی ممبئی اوڈوگی گلیارے یا ڈی ایم آئی سی کے نزدیک ہے ڈلی اور فرید آباد سے بہتر سمپرک کے لیے ڈیر سو میٹر چوڑی گرگاؤں ایکسٹینشن سڑک بنانے کا پرستاو نئے ماسٹر پلان میں ہے یہ مارک گولف کورس ایکسٹینشن روڈ سے جھڑ جائے گا یہ سب سننے میں بڑے اچھے لگتے ہیں لیکن ریل ایسٹیٹ کی بڑے کمپنیاں جو سونا میں موجود ہیں ان سب یوزناوں پہ زیادہ بھروسہ نہیں کرتے ہیں ان کا ماننا ہے کہ سونا کا حال بھی گرگاؤں جیسا ہو سکتا ہے ان کا دعویٰ ہے ہریانہ سرکار کے پاس لگبک دو ہزار کروڑ روپے جو ایکسٹینیر انفرسٹرکچر ڈیولپمنٹ چارج کے طور پر لیا گیا تھا ابھی تک جمع ہے اور استعمال نہیں ہوئے ہیں تو اگر ہریانہ سرکار ایک بہتر سونا کا سپنا دکھا رہے ہیں تو سوال یہ ہے کہ گرگاؤں میں سویدھائیں ابھی تک بہتر کیوں نہیں کر پائے ہیں سونا سے اوینیت موجہ سنہا کی ریپورٹ ڈی ٹی وی